آج میں اسٹرومن سینٹر آئی ہوں ہی اور یہ جو بثیق ہے اس کا نام ہے کد بثیق یہاں پر مختلف فرائٹی آئی ہوئی ہے اسٹر کے لیے یہ ایک بنے ہوئے ہیں ان کی پرائس یہاں پر بیس کرون دی ہوئی ہے اور یہ جی انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے یہ انہوں نے خرگوش بنایا ہے خرگوش کی قیمت لگائی ہے پچاس کرون یہ پچاس کرون اسی سے یہ ملتے جھلتے انہوں نے یہ کپ بیمار کیٹ میں لائے ہیں اس کی قیمت چالیس کرون ہے یہ پچاس کرون کا ہے بہت ہی خوبصورت یہ کپ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ان کی پرائس بھی چالیس کرون ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ رکھے ہوئے ہیں آپ اپنا ڈائننگ ٹیبل کے لیے اور یہ چھوٹے چھوٹے کشنز آتی ہیں ہوئے ہیں اور یہ آپ نے اپنے دروازوں کی ڈیکوریشن کے لیے دیا ہوا ہے اور اس کی پرائس آپ کو بتا رہے ہیں یہ دو سو کرون ہے اسی سے ملتے جھلتے انہوں نے ٹیشو پیپر رکھے ہوئے ہیں ٹیشو پیپر کی قیمت یہاں پر تیس کرون ہے یہ لائٹنگ کے لیے ڈیکوریشن کے لیے اس کو اب انہوں نے پرائس کم کر دی ہیں دو سو پچھتر کرون یا دو سو ساٹھ ہیں ایک منٹ میں قریب سے دیکھوں دو سو پندرہ ہیں ان کی قیمت اس طرح سے یہ ملتے جھلتے انہوں نے بہت خوبصورت سارے یہ آپ اپنے گھر کی کورنر کو ڈیکوریشن کر سکتے ہو اسی سے ملتے جھلتے انہوں نے سوفے کشن دیئے ہوئے ہیں اس کی پرائس آپ کو چار سو کرون اس طرح سے ملتے جھلتے انہوں نے بہت خوبصورت چیزیں اپنے اسٹر کے لیے مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں جو زیادہ تر پیلے کلٹی ہوتی ہیں یہ پھول ہیں اس میں ایک پھول کی قیمت ایک سٹک کی قیمت پچاس کرام ان کا قریب قریب اسٹر آنے والا ہے اس کے باوجود انہوں نے پرائس ہاف کر دی ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں کے جس میں سے یہ کشن ہیں اور پرتے ہیں گھر کے یہ ریکوریشن پیس دیکھئے کتنا خوبصورت ہے اس کی پرائس دیکھتے ہیں کتنی ہے پرائس اس کی کہاں لکھی ہوئی ہے شاید مجھے نظر آجائے کہیں وہ آگئی نظر اس کی پرائس آپ کو تین سو کرون ہے بہت ہی خوبصورت ہے جس طرح شریفہ ہوتا ہے نا فروٹ اس طرح کا ہے یہ اسی سے ملتے جلتے گرین کلر کی انہوں نے کشن اور ہر وہ چیز جو گرین کلر کی ہے آپ کا ڈھونڈنے میں بھی مشکل نہ ہو انہوں نے ساتھی آپ کیلئے آسانی کی ہوئی ہوتی ہے جس طرح سے انہوں نے پھوسکے کیلئے یہاں پر پھوسکا کہتے ہیں اسٹر کیلئے انہوں نے اسی طرح سے ییلو پردے بھی مارکیٹ میں لائے ہوئے ہیں آپ کی چوائس ہے آپ جون سے مرضی دیکھئے پردے اب آپ کو میں اس پردے کی قیمت بتاتی ہوں اس کی قیمت آپ کو یہاں پر ملے گی ایک میڈٹ میں دیکھ کے بتاتی ہوں جی جی اب اس کی پرائس مل گئی ہے اس کی مرائس مختلف سینٹی میٹر کے حساب سے دو سو اور دو سو پچاس تک ہے اس طرح ایک اور ییلو بھی آیا ہوا ہے یہ ویلوٹ کے پردے ہیں ان کی پرائس بھی میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں اس کی پرائس بھی ایک سو پینتیس بائی ٹو ٹو ٹوینٹی ہے جو وہ چار سو ہے اور اسی طرح نیچے بھی منشن کی ہوئی ہے اس کی پرائس بہت خوبصورت پردے ہیں آپ نے چاہے جیلوٹ کے لیجئے یا ڈیفننٹ نیٹ ٹائپ کے لیجئے تھوڑے سے مختلف کوالیٹی کے ہیں یہ سب ہی پردے خوبصورت ہیں مختلف رنگوں میں ہیں یہ سب یہاں پر کشن کی بہت ساری ویرائیٹیز ہیں اور اس فقت انہوں نے ہاف پرائس پر لگا دیا ہوئے پچھتر کراؤن اس کی پرائس ہیں یہ وہی اسی ٹائپ کے جس ٹائپ کے آپ نے پردے دیکھی ہیں اسی ٹائپ کے یہ کشن ہے اور یہ اوپر جو یہ جو دیکھی ہے یہ وول ٹائپ کے ہیں اس کی بھی پرائس انہوں نے ایک سو پچاس کر دی ہے تقریباً ان کی پرائس تین سو سے کم نہیں ہوگی جب یہ مارکیٹ میں آئے ہوں گے لیکن اب یہ انہوں کا نیا سیزن آ رہا ہے تو اس کے لئے یہ پرانی ساری ویرائیٹی یہ نکال رہے ہیں یہ دیکھئے انہوں نے دروازوں کو سجانے کے لئے خوبصورت سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہ دیواروں پہ یا آپ کے دروازے میں جس میں آپ انٹر ہوتے ہو گھر میں باہر کی طرح سن کو سجایا جاتا ہے ان چیزوں سے یہ مختلف قسم کے ڈیکوریشن پیس ہیں آپ کی مرضی آپ انہیں کس طرح سے اپنے گھر میں سجاتے ہیں دیکھ یہ بھی دیواروں نے ہیں ان کی پرائیس دیکھتے ہیں کتنی ہیں ان کی چھے سو کرون پرائیس ہے یہ ایک سو پچاس کی ہیں یہ آپ اپنے ڈائنی ٹیبل کو سجائیے یہ ڈارک گرین کلر کا ہے اسی طرح وہ ڈارک گلو کلر میں ہیں اور ان کے ساتھ یہ انہوں نے میچنگ کے رکھے ہیں بہت ہی خوصورت قسم کے ہیں اور یہ سب انہوں نے فٹی پرسن ریائیت پر لگائے ہیں اس کی قیمت پانسو کرون ہے یہ جو بڑے والا ہے دیکھیں کتنا خوصورت ہے اور یہ جو سلور کلر میں ہیں اس کی پرائیس آپ کو بتاتی ہیں سات سو کرون ہے اسی طرح یہ چھوٹے سائز کی ہیں ان کی قیمت پانسو ہے ڈیفرنٹ ڈیکوریشن سٹائل کی چیزیں ہیں یہ چھوٹی سی کینڈل ہے ڈیکوریٹ ہے اور اس میں کافی خوشبو ہوتی ہے جب آپ گھر میں لگاتے ہو تو اس کی قیمت ایک سو تیس کرون کے قریب ہے یہ پھول ہیں ان کی قیمت بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تین سو پچاس کرون ہے یہ والی جو ہیں یہ بہت ہی گرم اور نرم اور بہت ہی سردیوں میں یا عام طور پر جب آپ سوفے پہ بیٹھے ہوتے ہو تو آپ کو تھوڑا سا دل کرتا ہے کہ آپ کے گرم پاؤں ہو جائیں تو یہ بہت ہی نرم کشن ہوتی ہے سکھ چادر کہہ لیں تو یہ بھی اس وقت انہوں نے پچاس کرون کی لگائی ہوئی ہے یہ سب ڈائنی ٹیبل کیو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے چیزیں ہیں یہ بھی سب پردے جتنے بھی ہیں اس وقت سیل پہ لگے ہوئے ہیں ان کی قیمت سو سو کرون ہے ان کے قیمتیں میرے خیال میں زیادہ ہی ہوں گی جس وقت ہوں گی تقریب ہے یہ دیکھئے نا پرائس اس کی قیمت آٹھ سو ہے اور اس وقت تین سو کی یہ قیمت لگے ہوئی ہے یہ لوگ اتنا خیال کرتے ہیں جب بھی کوئی ان کا ایونٹس آنے والا ہوتا ہے اس کے لئے یہ بہت ساری چیزوں پہ سیر لگا دیتے ہیں اور یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے یہاں اس میں کوئی نقس ہوتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی یہ ہمیشہ اپنے گاہ کا خیال رکھتے ہیں یہ دیکھئے ڈائنی ٹیبل کو سجانے کے لئے مختلف سٹائل کی چیزیں ہیں مختلف قسم کے آپ ڈائنی ٹیبل کو سجائیے یہ تیس کرون کا ہے یہ پچیس کرون کا ہے یہ بھی یہ تیس کرون کا ہے یہ دیکھئے خوبصورت سے لگتے ہیں آپ اپنے گھر کو جس طرح مرضی سجائیے یہ ہیں نپکین وغیرہ روٹیاں وغیرہ بنائیے روٹیاں رکھئے اس میں ان کی قیمت آپ دیکھئے 39 سے 40 کرون تک ہے اور یہ 100% جو ہے وول ہے اس کے اندر یہ کرسیوں کے کشن لگائے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی ییلو میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے مختلف پرائس ہیں یہ اس وقت میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے بھی یہاں سے کچھ چیزیں لینی تھی اپنے گھر کے لیے یہ دیکھیں یہ ییلو کلر میں انہوں نے یہ بھی لگایا ہوا ہے یہ بھی 35 کرون کا لگا ہوا ہے ٹیشو ہینڈل ہے اس کی قیمت 180 کرون ہے یہ دیکھیں چائے کی پتی کے لیے کبھی کبھی آپ کے لیے بہت آسانی کرنے کے لیے انہوں نے یہ چائے کی پتی اس میں آپ ڈالیے اور یا آپ گرین ٹی پینا چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی پتی اس کی چائے میں آپ کو محسوس نہ ہو اسی میں رکھئے اور آپ اپنے پانی میں ڈال دیجئے اور یہ بنگ کر دیجئے بہت خصورت نا اس میں زنگ لگتا ہے نا کچھ یہ 60 کرون کی ہے یہ دیکھئے یہ آپ جب آپ کھانا گرم گرم اٹھا کے ڈائنی ٹیبل پر رکھئے تو اس کو استعمال کیجئے یہ اس کی قیمت 170 کرون ہے یہ دیکھئے جی یہ دیکھئے یہ کون سا نمک ہے جس کے ہاں ہم کہتے ہیں کالا نمک کہہ سکتے ہیں یہ کالی نرچیں یہ انہوں نے ٹوکری بنائی گئی ہے اس کی اس میں یاپ رکھئے اور اپنے ڈائن ٹیبل پر رکھ دیجئے اس کی قیمت 200 کرون ہے یہ کٹنگ بوڈ ہے آپ اس پہ آپ اپنا کھانا وغیرہ جو سبزیاں وغیرہ بناتے ہیں اس کی کٹنگ کیجئے یہ بھی 130 کرون کا ہے یہ ہر سائز میں ملتے ہیں چھوٹے بڑے یہ بھی وہی چیز ہے کہ آپ جب آپ کھانا بنائیں گرم گرم ٹیبل پر لاکھے رکھیں تو یہ اس کے نیچے رکھیں یہ 40 کرون کا آپ کو مل رہا ہے یہ چائے کے کپ کے لیے ہیں یہ آپ کو بھی 40 کرون کا ہے تاکہ آپ کے ڈائنی ٹیبل یا کوئی سا بھی ٹیبل ہے وہ آپ کا گندہ نہ ہو یہ دیکھئے ساؤس کے لیے چھوٹے چھوٹے پیالیاں انہوں نے رکھی میں اس کی قیمت بھی 30 کرون ہے یہاں پر یہ بھی ایک ساؤس کے لیے ہے یا چاہے تو آپ چھٹنی رائتہ ڈالیے اس میں یہ بھی 30 کرون کا ہے اسی طرح شیشے کے بھی ہیں ان کی قیمت بھی 20 کرون اور یہ بھی 20 کرون کا ہے یہ خوبصورت جار انہوں نے رکھی ہوئے ہیں اور یہ ٹائٹ ہیں یہ دیکھئے اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ جو چیز رکھیں گے وہ خراب نہیں ہوگی اس کی ایک کی قیمت 120 کرون ہے یہ اپرن ہے جو خواتین اپنا گھر میں کھانا بناتے ہوئے استعمال کرتی ہیں اس کی قیمت 500 کرون ہے کوٹ چیز دکھاتے ہیں یہ دیکھئے کوٹ چیز یہاں پر اب یہ لکڑی کی چمچیاں اور چھڑیاں اور کانٹے آگے ہیں کیونکہ وہ پلاسٹک جو ہوتا ہے وہ نقصان دیتا ہے صحت کے لئے تو انہوں نے اب یہ لکڑی کی بنا دی ہیں اس کی قیمت 50 کرون ہے اور اس کے اندر تقریباً چھے چھے کا سیٹ ہے یہ یہ بہت آگے کی سوچتے ہیں اگر یہ چمچیاں اگر یہ پانی میں پھینک بھی دیں تو پانی کو نقصان نہیں ہوتا وہ اس کے لئے فائدہ ہے آپ کو میں نے وہ پہلے دکھائی تھی اس کے ساتھ ہینڈل بھی تھا یہ بغیر ہینڈل کے ہے اس کی پرائز آپ کو 35 کرون ملے گی اس میں چاہے آپ گرہ مسالہ بھی ڈالیں بعض وقت گھر میں کھانے پینے والوں کو تھوڑی سی دکت ہوتی ہے جیسے بچوں کو کالی میرچ مو میں آ جائے تو انہوں پسند نہیں کرتے کھانا کھانا تو یہ ان کے لئے اچھا ہے کہ آپ گرہ مسالہ اس میں ڈالیے اور اس میں اپنے کھانے میں ڈال دیجئے تو یہ آپ چاہے تو آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہک لگی ہوئی ہے آپ کھانے کے ساتھ اس کو لگا دیجئے بیچ میں بھی مکس نہیں ہوگا ایک سائٹ پر پڑا رہے گا تو اس میں اندر جو بھی گرہ مسالہ ہوگا وہ آسانی آکھے کھانوں کے لئے اس کو رنگ دیتا رہے گا اسی طرح آگے چلتے ہیں یہ بہت خوبصورت یہ بھی اسی طرح صوفے پر رکھنے والے بڑی بڑی چادریں ہیں ان کے قیمت بھی 200 ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے اس کا سائز دیکھیں 130 پائے 170 سینٹی میٹر ہے یہ کافی بڑی ہیں یہ دیکھئے جی یہ چھوٹے چھوٹے کشن رکھے ہوئے انہوں نے میں خیال میں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہوگا میں اب خود اپنے لئے کچھ شاپنگ کرلوں پھر انشاءاللہ تعلیٰ آپ سے ملوں گی تب تک اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اس خوبصورت پھول کے ساتھ آپ کو خداحافظ کہتی ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوبصورت بنائے اور آپ سب اسی طرح ہستے مسکراتے خوش رہیے آباد رہیے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ